ان الحمدللہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا ان یکون الناس امتا واحدة لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فزت سقفا من فزت ومعارج عليها يظہرون ولبیوتهم ابوابا وسررا عليها يتکیون وزخرفا وان كل ذلك لما متعو الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقین ومن يعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له کرین وانهم ليسدونهم عن السبیل ویحسبون انهم محتدون حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئسل کرین ولین فاکم اليوم از ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون حضرات محترم گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ مکہ کے سرداروں نے یہ بات کہی کہ اگر اللہ نے وہی ہی نازل کرنی ہوتی تو ان دو بستیوں کے اندر جو بہت لینلارٹ امیر لوگ ہیں سردار ہیں جن کے خاندان بڑے ہیں ان پہ اوپر اتارتا تو اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں فرمایا تھا کہ اہم یقسمون رحمت ربک کیا اب رب کی رحمت بھی تم تقسیم کرو گے اللہ رب العزت کی مردی ہے جس کو عطا کرے اللہ فرماتے ہیں جس امارت پہ جس مال و دولت پہ تمہیں بڑا ناز ہے نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ یہ تمہارے درمیان جو معیشت کو تقسیم کیا ہوا ہے یہ بھی میں نے کیا ہوا یہ کوئی تمہارا اپنا کمال نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ بڑا عقل مند ہے یہ تقسیم اللہ کی ہے چاہے تو ایک انپڑ کو دے دے اور پڑے لکھے کو اس کے دروازے پہ ملازم بنا کے بٹھا دے اور دولت کا مل جانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّتًا وَاحِدًا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ یہ ایک طرح بن جاتے تو لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرْ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِدَّةً تو میں ضرور کر دیتا جو رحمان کا کفر کرتے ہیں یعنی اللہ کی نافرمانی سرکشی بغاوت کرتے ہیں بلکہ رحمان کا ہی انکار کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِدَّةً جن گھروں میں رہتے ہیں میں ان کی چھتے چاندی کی بنا دیتا ہے وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَزْحَرُونَ اور ان کی سیڑھیاں جن سے اوپر چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی بنا دیتا وَلِبُيُوتِهِمْ عَبْوَابًا جن دروازوں سے اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں وہ بھی چاندی کی بنا دیتا وَسُرُرُنْ عَلَيْهَا يَتَّقِعُونَ جن تختوں پہ ٹیک لگا کے بیٹھتی ہیں وہ بھی چاندی کے بنا دیتا پھر اللہ فرماتے ہیں نہیں چاندی بھی کم ہے وَزُخْرُفَا یہ میں سب کچھ سونے کا انہیں دے دیتا پھر فرمایا وَإِنُ كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا اگر گھر چاندی اور سونے کے بھی بن جائے تو یہ دنیا کا تھوڑا سا توشہ ہے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ آخرت تو اللہ کے پاس جو ہے وہ تو صرف متقین کے جو ہے نام آئے گی جن کے دل میں خوفِ خدا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں دنیا میں بے شک انہیں کچھ نہ ملے آخرت کا گھر صرف ان کا ہے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْشُهَمْ ذِكْرِ الرَّحْمَان جو شخص رحمان کا ذکر سے اعراض کرتا ہے نا مسلمان ہے تو نماز نہیں پڑتا کافر ہے تو اللہ کے ہر حکم کا انکار کرتا ہے اللہ جو حکم دیتے ہیں اس کے خلاف چلتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِين میں اس کا دوست شیطان کو ہی بنا دیتا ہوں جس طرح ہمارے ہاں مثال بنی ہوئی نا بُرَنُ بُرَا وَلْبَاکِ مِلْدَا ہے جب ایک انسان خود ہی برائی میں مبتلا ہو تو پھر اسے اچھا آدمی نہیں ملتا اور یہ بات یاد رکھیں اگر کسی کا دل اچھا ہے تو اسے بُرَا آدمی نہیں ملتا کیونکہ وہ اس کا جھوڑ ہی نہیں ہے نشت کرنے والے کو ضرور نشت اڈا مل جائے گا بُرَائی کرنے والے کو بُرَائی ضرور مل جائے گی چوری کرنے والے کو چوری کی چیز ضرور میسر آجاتی ہے ایسے حالات پیدا ہوتی ہیں کہ وہ چوری کر لیتا ہے کوئی کتنی ہی احتیاط کیوں نہ کرے لیکن جس کا مقدر اچھا ہے اسے اللہ نیکی کا رستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اللہ ہمارے لیے بھی نیکی کا رستہ آسان فرما دے تو کہا جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے نُقَيِّزْ لَهُ شَيْتَانًا فَغْوَ لَهُ قَرِينٌ اللہ اس کا دوست شیطان کو بنا دیتا ہے یہ شیطان ضروری نہیں ابلیس ہی ہو یہ شیطان انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے جنات میں سے اور دنیا میں کوئی ایسا انسٹرومنٹ بھی ہو سکتا ہے جو اس کی شیطانیت کی طرف لاتا ہے جس طرح آج موبائل کی یہ ہمارا قرین بنا ہوا ہے دن ہے یا رات ہم جیسے چاہیں اسے استعمال کرتے ہیں یا یہ دنیا کو ایسا نشہ لگا دیا گیا ہے شاید شراب افیون ہیروین کا نشہ اتنا برا نہ ہو جتنا یہ برا نشہ ہے انسان ہر وقت اس میں ہی محب ہے اس کی تعلیم اس سے چھن گئی اس کے رشتے اس سے چھن گئے گھر میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے دور ہیں ہر آدمی اپنے موبائل پر مگن ہے تو یہ قرین مل گیا ہے جب رحمان کے ذکر سے اعراض ہوں تو اللہ برا قرین برا ساتھی اسے دے دیتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وہ اسے ہر اچھے رستے سے روکتا ہے اگر وہ چاہے بھی اچھائی کرنا تو اسے اس رستے سے یا ٹھہر جا بڑا وقت پڑے بڑی زندگی پڑی ہے اب کر لیں گے پھر کر لیں گے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور سب سے بڑی بات وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ یہ بھٹکا ہوا شخص سمجھتا ہے مجھ جیسا ہدایت یافتہ ہے ہی کوئی نہیں جس کے پلے ہی کچھ نہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں حَتَّى اِذَا جَاءَنَا جب یہ شخص اور اس کا قرین دوست قیامت کے دن آئیں گے اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ اس نے تو میرا بیڑا غرق کر دیا پھر وہ کہے گا یَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ کاش میرے اور اس کے درمیان مشرق اور مغرب کا بود ہو جائے دوری ہو جائے فَبِعْسَ الْقَرِينَ یہ بہت ہی برا دوست تھا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَيْنْفَعَكُمُ الْيَوْمِ آج یہ پچتاوہ یہ پریشانی اور یہ کہنا اس کو کوئی نفع نہیں دے گا وَلَيْنْفَعَكُمُ الْيَوْمِ اِذَّلَمْتُمْ دنیا میں جو ظلم کیا ہے آج کوئی نفع نہیں ملے گا اَنَّكُمْ فِي الْعَزَابِ مُشْتَرِكُونَ یہ اور اس کا قرین دوست جس نے اسے برائی کی طرف لگایا اور یہ اس کے کہنے پر لگا دونوں عذاب کے اندر مشترک ہوں گے تو یہ بہت خوفناک بات ہے میرے عزیز بھائیو آج ہمیں اپنا دوست چن کے بنانا چاہیے جو ہمیں برائی کی طرف نہیں ہمیں نیکی کی دعوت دے ہمیں خیر کے رستے پر لے کے جائے کیونکہ برا دوست یہ قیامت کا دن انسان اللہ سے منتیں کرے گا یَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينَ کاش میرے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے جتنا مشرق کا مغرب تھا اور اچھا انسان دنیا کے اندر یہ کہتا ہے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آغاز کیا کرتے ہیں اللہ اکبر ہے اللہم بَعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ خَتَايَا کَمَا بَعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اتنا دور کر دے جتنا مشرق مغرب سے دور ہے تو آج انسان کی یہ التجاہ اللہ قبول کرتے ہیں اور واقعتاً جب انسان بار بار نماز کا آغاز انہی کلمات سے کرتا ہے اللہ اسے گناہوں سے دور کر دیتے ہیں لیکن جب آج ہم گناہوں سے دور نہیں ہوں گے برے دوست کو ساتھی بنائیں گے اور اس کے ساتھ چلیں گے وہ ہمیں برائی سے ہمیں اچھے رستے سے ہمیشہ رکے گا اور ذہن میں یہی زوم ہوگا مجھ جیسا اچھا کوئی نہیں اور آج آپ دیکھ لیں جتنا کمینہ شخص ہوگا اتنا ہی اپنی بڑی تعریفیں کرے گا کہ میرے جیسا کوئی نہیں تو اللہ رب العزت ایسی خباست سے ہم سب کو محفوظ رکھیں برے ساتھی سے بڑے پڑوسی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہمیں ایسے ساتھی عطا فرمائے جو ہمارے لئے دنیا اور آخرت میں خیر کا سبب بنیں اقول اقولی حیدہ استغفر اللہ